پردیش جیم ایشوشیشن کے ادھیک شے وم پردیش کانگریس مہا سچیو کیبل سنگھ پتھانیاں نے کہا کہ پردیش بھر میں کرونا مہاماری کے چلتے سبھی ویپارک سنسطان بند تھے اور اب سرکار نے دکانوں کو کھولنے کی انومتی صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک دے دی ہے لیکن پردیش سرکار نے ابھی تک جیموں کو کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے پتھانیاں نے کہا کہ پردیش سرکار کے کھیل منتری راکیش پتھانیاں کو وہ پتر لکھ کر مانگ کرتے ہیں کہ جیسے تمام دکانیں کھولی ہیں اسی آدھار پر جموں کو کھولنے کا بھی انومتی پردان کی جائے جس سے نوجوان یوہ اپنی انرجی صحیح دشاں میں لگائے اگر یوہ اپنی صحت کو صحیح دھنگ سے رکھیں گے تب ہی کرونا جیسی مہاماری کو مات دے سکیں گے انہوں نے بتایا کہ کھیل منتری راکیش پتھانیاں سے انہوں نے فون کے مادم سے بات کی تھی اور آشواشن ملا ہے کہ جلد ہی اچھ ادیکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جیم کو کھولنے کا فیصلہ بھی لیا جائے گا پتھانیاں نے کہا کہ کھیل منتری راکیش پتھانیاں سے یہ بھی مانگ کی گئی ہے کہ جیموں کو یوہ اپنے روجگار کے روپ میں چلا رہے ہیں لیکن ایک ڈیڑھ مہینے سے بند ہونے کے کارن کئی جیم نوجوان مالک اپنا کرایا تک نہیں دے پا رہے ہیں اور جیم کو یتھا ستاپیت کرنے کے لیے بینکوں سے جو لون لیا ہے اس کا کشت چکانا بھی انہیں مشکل ہو گیا ہے پتھانیاں نے کہا کہ جیسے پرائیویٹ بسوں اور ہوتل بیویسائیوں کو آرثک پیکیج دیا گیا ہے اسی ادھار پر جیم مالکوں کو بھی آرثک پیکیج دے کر ساہیتہ پردان کی جائے جیم ایسوسیشن کی بیٹھ کر سمپن ہوئی اور جس میں کہ جہاں پچھلے کل پردیس سرکار نے بہت سی بندیسوں پر جو ہے انہوں نے اپنا ایس اوپی جاری کی ہے بسیں چلا دی ہیں اور ہمارے جیم ایسوسیشن کے جو جلا دیکھ سے ہیں اور ہمارے پردیس کے جو پتہ دکھا رہی ہیں انہوں نے یہ نینے لیا کہ ہم برطمان سرکار سے ہم بھی جو ہے یہ مانگ کو اٹھاتے ہیں تو بطا اور جیم ایسوسیشن کا دیکھ سوڑے کے لاتے ہیں میں نے ایک چھتھی جو ہے برطمان ہمارے جو کھیل منتری ہیں مانا اور کھیل منتری ارکیش ٹھانے جی ان کو میں نے چھتھی لکھی اور ٹیلی فون پہ بھی میں نے مانی منتری مہدے سے آج ہی سویرے بات کی اور میں دنیواد بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کا پوزیٹیب رسپونس رہا اور انہوں نے یہ میرے کو اسوست کیا جیم ایسوسیشن کو اور جب میں نے ان کو دور بہت کے سمپر کیا کہ میں آج ہی سیکٹی سکورٹ سے بات کر کے جو ہے اور ٹیکٹر سکورٹ سے بات کر کے میں اس معاملے کو بھی اچھے تفاہ کاروائی کرتے ہوئے میں سو بار کو کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے 50% سے اور کام کاجر شروع ہوئے ہیں تو جو جم ہے کہ نوجوان بچے جو ہے لمبے سمیس اپنے گھروں میں ہیں اور اس جم کا کے ساتھ ساتھ وہ جو کرونا جیسی مہماری چلی ہے تو جتنا زیادہ جیٹ اور جم میں فٹ رہیں گے آدمی اور اتنا ہی میں کہتا ہے اس کرونا کو مہماری کو بھی جو ہے وہ مات دیں گے اور تیسری میں نے مہماری منتری مہماری سے کہ یہ جو تیسریolas تین جو ہے اس کی کرونا کی آ رہی ہے تو اس میں جو ہے ٹھارا سہ điều نیس کے بچے ان پر ہی یاری اور اٹیک کریں گے تو کل م اللہ علاقہ رہا آگر جی محسوس نے ہمیں مہدہ سے چک کی کومٕ ہاں گی ہے کہ ہمارے پردیس کے جموں کو وہ کھولا جائے ہمارے پردیس کے جو ماں منتری ہیں دربسسٹر عزیر جی اوپاد یاکسر ہمارے سنجیب جسواللی سبھی نے پستا رکھا مانتری مہدے نے ہمارے کو آسواس کیا ہے کہ سوہم پار یا مانگر بار تک ہمارے جن کو کھولنے کا پریاث کریں گے تو یہ ہی ہمارے پردیس جن کو کھولنے کا پریاث کریں گے گیاپن کے تروں ہم نے مانتری مہدے کو امکر کر رہا ہے تک کیونکہ نوجوانوں کی بیٹھکتی ہے جن تو انہوں نے یہ بھی مانگ اٹھائے کہ لنبے سمیس ہمارے جن جن بند پڑے ہیں تو بہت سے جن مکیاں میں کہتا ہوں نائنٹی پرسنٹ جن ہمارے پردیس کے قرائے پر چاہتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ٹرانسپونٹروں کو دوسرے ادھوکبتیوں کو پیکیج دیا ہے یہ نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمارے کھیل مندری جن مکنی بھی ایک پیکیج جو ہے وہ جاری ہے چائل کے اٹھیاسک سدھ بابا میلے کے موقع پر پوڑا ارچنا دھوجہ روہن کیا گیا دھارمک رسمیں پوری کی گئیں یہ رسم چائل کے پردھان اوشا شرما اوپردھان پنک شرما سہیت انہیں لوگوں کی موجودگی میں سمپن ہوئی اس موقع پر کشیتر کے ارادیدیو بابا سدھ سے کرونا کے اس سنکٹ میں سبھی پر آشیرواز بنائے رکھنے کی پراتنہ کی گئی کرونا کے کارن یہ دوسرا سال ہے جب چائل کا سدھ میلا یہ دوسرا سال ہے جب چائل کا سدھ میلا دھارمک رسم تک ہی سیمت ہو کر رہ گیا چائل کی میلے کی رونک دو سال سے کرونا کی بھینڈ چڑھ چکی ہے اوپردھان راجیو شرما نے بتایا کہ چائل کا میلا تین دنوں تک منایا جاتا رہا ہے یہ میلا کشیتر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ دیش کے کئی راجوں سے دھارمک پریٹکوں کا آکرشن کا کیند رہتا ہے پرانتو دو سالوں سے کرونا کی وجہ سے میلے کا آئیوجن نہیں ہو پا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس میلے میں ہونے والی کیول دھارمک ریتیوں کو ہی نبھایا گیا انہوں نے کہا کہ آج سبھی نے مل کر کرونا